تاہمد کی ضرورت ہوگی تو وزیراعظم میرے میں سمجھتا ہوں اس وقت انہوں نے کہا جو تاہمد ہوگا اس وزارت کے حالے سے جو غلط اقدامات ہوئے تھے جو کرپشن ہوئی تھی اس کو ختم کر کے اور پاکستان کی عوام کو اس وزارت کے اوپر حج کے تظام کے اوپر اور اس میں جو بھی بہتری لازم پہ ہے تو وہ بہتری لگانے کے لیے آپ جو کام کریں گے آپ اس کی مکمل حمایت کریں گے ودد کریں گے تمہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کا آنچ چار سال چار سال پہلے جو لوگ حج کے لیے اپنائی کرتے تھے وہ سو بار سوچتے تھے کہ ہم سرکاری سکیم کے ساتھ جائیں یا پرائیوٹ سکیم کے ساتھ جائیں سرکاری سکیم کے حوالے سے یہ بھی ہوتا تھا کہ سعودی حقومت میں میں وہاں اس وقت امن ہے تھا تو سعودی حقومت نے بھی یہ حکومت پہ پریشہ ڈال کیا تھا کہ آپ سرکاری سکیم کو کم کریں اور پرائیوٹ سکیم کو زیادہ کریں تاں کہ وہ زیادہ انڈیپیڈنٹ ہو اس وقت جو حالات اس وقت سے لیکن اس دفعہ یہ چار ساتھ میں جو محنت تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ محنت بڑی بڑی وہ کامیاب رہی اور اس کامیابی کے نسیجے میں اس دفعہ جو کرٹیریا رکھا گیا وہ تقریبا ساتھ ساتھ تک جب لوگوں نے حج کیا ہے تو دوبارہ ساتھ ساتھ سپے نہیں جا سکتے پھر بھی تین لاکھ سیتیس ازام لوگوں میں اپنائی تھے وہ تین لاکھ سیتیس ازام میں سے ایک لاکھ ساتھ ازام لوگ خوش نصیب جو ہیں ان کا قرآندازی میں وہ نام آئے اور وہ انشاء اللہ حد میں جائیں گے لیکن بعد میں ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نیک مقصد نیک مقصد کے لیے جو تجھے اتقیق گئی اور آج پاکستان میں اللہ پارک فضل کرم سے حاجب کے مزارت ایک مکمل اعتماد ہوا جس کی وجہ سے آج جو سرکاری سکیم ہے اس کے دیر سکسٹی پرسن پاکستانی ہوجاتھ جو ہیں وہ حج کرنی کا شرف حاضر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا مقصد صرف انصر کیا تھا کہ ہمارا ان محفظ میں یہی قرآن اکرام یہی قرآن اکرام یہی ہمارے جو بھائی یہاں پہ میند کرتے ہیں انہی کی وجہ سے آج پہ سامنے قرآن میں اعتماد نے تقریباً چھے دفعہ لکھ کیا گئے ڈسٹرک مادسیرہ سے اور یہاں پہ بھی جہاں کہیں بھی بیسوں میں تاہوں یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بڑی میند کی اور خصوصاً جو نے بستراللہ شاہ صاحب نے تقریب کی تھی کہ اس میں انہوں نے بڑے اچھی باتیں کے لیے اور حصوصاً مذہب کے حوالے سے اور اور براہ جو ہمارا جو سانسہ افران ہے اب یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا جنہوں نے پڑی میند کی لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو شخصیات اس میند کا حصہ ہے جنہوں نے دن رات اس اس برین پہ اس دماغ پہ میند کی وہ سانسہ اکرام تھا ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان ہی کی چند وجہ ہے اور یہی سانسہ اکرام یہی علماء اکرام یہی قرآن ادرات جنہوں نے آج اس جنیعہ کے نظام ہے اس جو باتن کا اکڑا مضبوط سسٹم کے ذریعے وہ ہمیں خبصان دینا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ایک جدوجہد ہے اس جدوجہد میں جو ایک گردار ادا کیا جاتا ہے تو یہ اکرام کا گردار ہے اور اس وقت کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا آتے تھے کہ آج اللہ کا کرم ہے کہ جس طرح سے دنیا مغرب یا دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ذریعے انٹرنیٹ فیس بوک یا کچھ اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آتی ہیں ہمیں دبانے کے لئے اپنی چیزیں نافذ کرنے کے لئے کراپات آنے کے لئے اس کے مقابلے میں اللہ پاہ کے فضل و کرم سے یہ علماء اکرام یہ مذہبی حلقے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں اس فیلم میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملتی ہے اور جب جب وہ آگے پھیلتا ہے دنیا میں تو بہت سی لوگ بہت سے عوام بہت سے جو لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں جن کا اسلام کو بتا نہیں ہوتا اور جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسلام کی طرح مائد ہوتے ہیں تمہیں سمجھتا ہوں یہ اس حوالے سے بھی ہمارے آپ کے لوگان آہ مالپاعت کے مستحق ہیں اور میں خصوصاً ہاں جن بچوں نے حفظ کیا ان کو ان کے عوال بین کو اور خصوصاً ساتھا اکرام کو مولانا جبیلو ربان آہ آہ پاسی صاحب کو ہمارے پاس پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دس پارہ سال کے عرصے میں ایک بڑا ادارہ کامیابی کے ساتھ چلایا اس کو بہتر بنایا اور اللہ باق اس کو دن رات اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور یہ دعا ہوگی انشاءاللہ ہماری جو بھی تعاون کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم عاظروں کے بہت 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 سکتے ہیں یہ عظمت باطل دوکہ ہے یہ ہے بت کافر کچھ بھی نہیں